اسلاموفوبیا جو ہے وہ ہمارے دیش میں بڑھر آئے اس سے ہم مو نہیں موڑ سکتے دھرم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو جوڑتا ہے دھرم لوگوں کو توڑتا نہیں ہے بات یہاں ہجاب کی نہیں یہ بات یہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ماشکار میں مونٹو رجا انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا ہجاب بنام بھگوا تمام میڈیا نے چلایا جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کرناٹا کا ہے وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی اب حیدر آباد اور مدھے پردیش اور انہ کئی راجیوں میں اس کی جو گرمی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے تو اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راہل کپور سوشل ایکٹیویسٹ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کیونکہ سماج کے اندر سماج کے لیے کئی کار کرے ہیں کئی کارے کر رہے ہیں کیا سوچتے ہیں کیوں یہ چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں سماج کے اندر یہ تمام جانکاری جانیں گے راہل کپور جیسے سر سواغہ تاب جیسے کی تمام دیش کے اندر یہ ہات ٹاپک بنایا ہے جو ہجاب کے اوپر گھٹنا گھٹت ہوئی ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں کیونکہ ہجاب یہ ایک دم نئی چیز نکل کے نہیں آئی ہے یہ صدیوں سے چل رہا ہے آج سکول کے اندر اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں میں اس پورے مددے کو پوری طریقے ایسے دیکھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ہمارے دیش میں بڑھ رہا ہے اس سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ایک محول بنانے کی لگاتار کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف اب آپ دیکھیں اگر ہم ابھی ہجاب کے مددے کی بات نہ کریں پچھلے چار پانچ مہنے کی بات کریں گڑگاؤں میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کے بعد جہاں پہ مسلمان لوگ نماز پڑھ لیتے وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں ان کی نماز روکنے کے لئے ان کے پاس پرمیشن تھی جبکہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی ایک بات بتائیا فرائیڈے کو جا کر وہاں پہ ان کی نماز روکت رہے ہو اس سے اچھا فرائیڈے میں اتنا ہی ٹائم کا استعمال کر کے اپنے گھر میں چلے جاؤ وہاں مندر پوجا کرو ہمارے اتنے سارے مندر ہیں ہندووں کے ہر گلی میں ایک مندر ہے وہاں پوجا کرو اتنے سارے بڑے مندر ہیں وہاں پوجا کرو اگر آپ کا لگاؤ اور جڑاؤ اپنے دھرم سے تو آپ اپنے دھرم کا کام کرو لیکن اگر آپ دھرم کا استعمال کرنا چاہتے ہو نفرت کی راجنیتی کرنے کے لئے نفرت فیلانے کے لئے کسی اور دھرم کو نیچا بکھانے کے لئے تو وہ دھرم نہیں ہے پھر آپ یہ کہیے کیونکہ دھرم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو جوڑتا ہے دھرم لوگوں کو توڑتا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں مدہ بس ایک ہی ہے مسلمانوں کا ویروت کرو ٹھیک ہے ان کے اوپر اتتی اچار ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنتر منتر پہ مسلمانوں کو مارنے کے نارے لگے تھے اس کے بعد دھرم سنسد میں نارے لگے آپ اگدم سے کرناٹیکا کے جو کالیج ہیں یا پھر جو 11-12 کے سکول ہیں جو higher secondary سکول ہیں وہاں پہ اگدم سے رات و رات ایسا کیا ہوا کہ اتنے سال سے تو چھاترہ آ رہی تھی وہاں پہ ہجاب پہن کر آ رہی تھی اور دوسری بات اگر وہاں پہ کسی لڑکے کو یا کسی لڑکی کو ہندو لڑکے یا لڑکی کو بھگوہ گمچہ پہننا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھگوہ گمچہ پہن کہ وہ کبھی آئے تھوڑی نہ سکول کوئی ہجابی لڑکیا ان کا ویروت تھوڑی نہ کر رہی ہیں وہ آئیں ڈال لیں ایک بھگوہ گمچہ کوئی بات نہیں پوری سکولنگ جو میری ہوئی میرے ہاتھ آج بھی آپ دیکھ سکتے اس پہ لال دھاگا ہے اوم نمس شیوائے کا لاؤکٹ ہے مجھے یاد ہم اپنی پوری سکولنگ میں کلاس ٹلز میں کوئی میرے دوست سے پوچھ لیجے تلک لگا کے جاتا تھا آج تک اپنی ساری کولیج میں میں ایسی ہی گیا ٹھیک ہے تو کوئی مسلمان لڑکیا مسلمان لڑکا آپ کو نہیں روک رہا آپ کو اگر کچھ پہن کے آنا ہے آپ پہن لیجے لیکن آپ بھگوہ گمچہ ڈال لیں ہیں ہجابی لڑکیوں کے ویروت میں اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ وہی ہجابی لڑکیاں ہیں جس کا ابھی تک وہی کولیجز نے کیا کہتے جنہ جب انہوں نے کچھ اچیف کرا اپنی لائف میں کیونکہ سکول سے جب کوئی بچہ اچیف کرتا وہ سکول کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی گرف کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے کانگریچولیشنز پوسٹر نکال لے ٹھیک ہے ان پوسٹر پر ان کی ویسی فوٹو تھی ہجاب کے ساتھ تو اب اگدم سے کیا ہو گیا تو بات یا ہجاب کی نہیں یہ بات یہ ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے اب چاہے وہ آپ ہجاب کے نام پہ کر لیں چاہے ناماز کے نام پہ کر لیں چاہے پھر آپ وہ کرونا ہوا تھا تو آپ ان کو ٹارگیٹ کرنے لگ گئے کہ وہ پھیل آ رہے تو یہ اسلاموفویہ کا مددہ ہے اس لئے اس کو اسلاموفویہ تک ہی رکھنا ضروری ہے اس پہ ہم وہ والی ڈیبیٹ لاہ نہیں سکتے کہ ہجاب ہے یا گھونگٹ ہے نہیں نہیں یہ وہ بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پڑھا لکھا میں بھی ہوں لیکن ابھی بھگوان کی دیسے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہو گیا کہ اپنی پڑھای لکھائی کا استعمال کروں کسی کے اوپر ہو رہے اتی اچار کو جسٹیفائی کرنے کے لئے اتنا نہیں پڑھا لکھا ہوا اچھا ہوا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ بھی سماج کے اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اچھا ہجاب تو ہے کیا کہتے ہیں ایک کوپ رتھا ہے اس کو آپ اتاریے بات یہ ہے یہاں پر کہ آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ورنہ یہ تو لڑکیاں چوز کریں گی کہ ان کو ہجاب پہننا ہے یا ان کو کیا پہننا ہے مجھے پورا بھروس آئی کہ اسی کالج میں ایسی مسلمان لڑکیاں بھی ہوں گی جو ہجاب پہن کے نہیں آتی ہوں گی وہ کی چوئیس ہے وہ آ رہی ہے کچھ ہیں اچھا بات اگر یونیفارم کی ہوتی ہے تو دیکھیں ہجاب جو ہے وہ تو ہیٹ سکارف ہے ہیٹ سکارف ہے نا یونیفارم تو لڑکیاں وہی پہنی ہیں جو باقی سب پہنے ہیں ہجاب تو بس ایک ہیٹ سکارف ہے وہ تو ویسے ہے جیسے میں نے کڑا پہن لیا یا مالا پہن لیا یا پھر مان لیجے میں نے ایک تلق لگا لیا وہ تیک ریلیجیس سمبل ہے بس اس سے یونیفارم کچھ نہیں ہرٹ ہو رہی یونیفارم نہیں الگ ہو رہی یونیفارم وہی ہیں ابھی بھی ان لڑکیوں کو دیکھ لیجئے وہی بلو کالر کی ان کی کچھ یونیفارم ٹائپ ہے جیسی باقی لڑکیوں کی ہجاب تو بس ایک ہیٹ سکارف ہے جو وہ ڈالنا چاہتی ہیں تو کہا یہ بھی جا رہا ہے جو سکول کا ایڈنسٹریشن ہے اس نے بھی سپورٹ نہیں کیا اور یہ جو ہو رہا ہے یہ چیز زیادہ سماج کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا سوچتے ہیں اس بارے میں دیکھیں اس کا سیدھا جواب اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو مل جائے گا کہ جب چناؤ آتے ہیں آپ دیکھیں بھی جی پی سرکار کیمپین کیسے کرتی پاکستان مسلمان ابباجان ٹھیک ہے قبرستان یہ ان کے مکھ منتری وغیرہ کے پت کے لوگ بولتے ہیں ان کی ساری چناؤی راجنیتی ٹھیک ہے کمیونیلائزیشن اور پولرائزیشن پہ کیونکہ کام کے ماملے میں اگر ان سے دو سوال پوچھ لیے جائیں تو وہ بہت پیچھے ہیں آپ نہیں سنیں گے انہیں وکاس کی بات کرتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے پیٹرول کے دام اتنے بڑھڑ ہے ڈیزل کے دام اتنے بڑھڑ ہے آپ نہیں سنیں گے ان کو یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ ہم گھٹا دیں گے ٹھیک ہے کورونا مہا ہماری آئی لوگ آکسیجن کے لیے بل بلاتر ہے مر گئے لوگ ڈاؤن لگا گریب مزدور بچارے گھر جاتے ہوئے مر گئے ٹھیک ہے مددے یہ ہیں کہ ہمارے دیش کی گریب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ہمارے دیش کی پچھڑوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے میڈل کلاس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مددہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو ویاء پار ہے اسے کیسے بڑھایا جائے مدہ یہ ہے کہ جو ہمارے دیش میں سرکاری نوکریہ کم ہو رہی ہے پرائیوٹائزیشن بڑھلا ہے اس کو کیسے اٹھایا جائے سرکاری نوکریہ واپس کیسے آئے ہمارے دیش میں یہ سب مدہ وہ سب پہ وہ بات نہیں کر پاتے کرنا چاہتے نہیں ان کو پتا ہے جنتا اس پہ سوال کر لے گی جنتا اس پہ پکڑ لے گی کیونکہ نوکری تو ایسی چیز ہے نا جو کسی کو ملے گی تب ہی وہ بولے گا مجھے ملی ہے جس کو نہیں ملی ہے تو پھر چاہے ہندو مسلمان سی کسائی کوئی بھی ہو وہ تو کہے گا مجھے ملی ہی نہیں ٹھیک ہے ان issues پہ کیونکہ وہ بات نہ کر پائیں اور سماج میں کہیں نہ کہیں ایک نفرت کی راجنیتی گھول دے دو سائیڈ بنا دے جس سے کی ایک سائیڈ کے ووٹ انہیں مل جائے بس اسی لئے یہ اتنا زیادہ ہمارے سماج میں انماد بڑھڑا ہے یہ اتنی زیادہ سمپردائکتہ بڑھڑی ہے میرا ماننا ہے جس دن آپ پولٹیکل پارٹیز اور خاص کرکی بھاجپا سرکار جس دن وکاس کی راجنیتی کرنے لگے گی ٹھیک ہے یہ سب جو ان کے کیا کہتے ہیں پولٹیشنز کھولے عام سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کمیونل سٹیٹمنٹ سمپردائک سٹیٹمنٹ جب وہ دیں گے تو کوئی بھی نیچے والا یہی سوچ ہے گنا تو جب آپ اس طریقے سے جب آپ ان لوگ جو لنچنگ کرتے ہیں جب وہ بیل پہ آئیں گے آپ ان کو مالا پہنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا اتنی ساری لنچنگ ہوئی کتنی اس میں کونوکشن ہوئی سپریم کورٹ نے 2018 میں بولا تھا کہ لنچنگ پہ کانون بننا چاہیے ابھی تک نہیں بنا تو روکنا نہیں چاہتی سرکار سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلاموفوڈیا بڑھانا چاہتی ہے polarization کا use کر کے votes لینا چاہتی ہے اس لیے یہ ہو رہا ہمارے سماج میں اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہو رہا ہے تو دیش کے یوہا کو ہو رہا ہے میں ساپ بول لوں اور وہ ہندو یوہا کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس کا بھی کام ہے آپ ایک بات بتائیں نیڈدہ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں ہاورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے ہیں اکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے ہیں بی سی سی آئی کے سیکیٹری بنے ہوں اور باقی ہندو کے بیٹے کیا کر رہے ہیں وہ گمچھا ڈال کے کسی لڑنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیوں وہ کیوں نہیں پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب جو یوہا ہے آج ایک یوہا وہ بھی ہے جو اپنی نوکری کے لڑ رہا ہے اس پر لاتھی چارج ہو رہے ہیں ایک یوہا وہ بھی ہے جو بھگوار ڈال کے جائے جائے کارے لگا رہا ہے تو یوہاں کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے یا ان کو سمجھ نے نہیں دیا جا رہا ہے یہ استثتی کیوں بن گئی ہے مانسکتا ایسی کیوں بن گئی ہے دیکھئے پروپگینڈا ایک اصل چیز ہے اگر کوئی کہتا ہے واتس اپ یونیورسٹی تو ایک اصل چیز ہے فیک نیوز اصل چیز ہے وہ فیلائی جاتی ہے فیک نیوز ایک بات بتائیے مین سٹیم میڈیا کا حل کتنا برا ہے آپ دیکھئے پرائیم ٹائم کا کوئی شو دیکھ لیجے ریپبلک بھارت جیسے شو دیکھ لیجے نیوز ایٹین زی نیوز جیسے شو دیکھ لیجے اس میں ان کے اینکر دیکھ لیجے امیش دیوگن سشان سینا کھل کر کھل کر یہ انماد فیلاتے ہیں کھل کر سامپرادکتا والی باتیں کرتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کیا کہتے ہیں سودیر چودری کھل کر بول لیتے کہ آج یہ لڑکیوں کو اگر ہجاب پہننے دیا تو کل کو یہ لڑکیاں بولیں کہ ہمیں صرف اور صرف مسلمان ہی ٹیچر پڑھائے گا ایک بات بتائیے اتنے سال سے لڑکیاں ہجاب پہنی کب بولا انہوں نے بلکہ ہندو نے ضرور بولا بانارس ہندو یونیورسٹی میں جب ایک مسلمان ٹیچر سنسکرٹ کا بن گیا تو ہندو چھاتر وہاں پر آگے بڑھ کے ویروت کرے تو یہ ہماری ہندو کو ریڈکلائز کر رہے ہیں لگاتار ریڈکلائز کر رہے ہیں جس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو رہا ہے ہندو دھرم کو رہا اور ہندو یوہاو کو ہو رہا ہے یہ شرم کی بات ہے کہ وہ لڑکیاں جن لڑکیوں کو نحجابی لڑکیوں کا دوست ہونا تھا وہ لڑکی ابھی آج بھگوہ گمچہ ڈال کے ان کا ویروت کر رہی ہے ان کو تو ان کا دوست ہونا تھا ان کے سکھ دکھ کا ساتھی ہونا تھا اگر یہ سب ایک ہی کالیج میں پڑھتے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے صرف آج نہیں زندگی بھر یہ دوستی چلتی ہے کل کو کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کی نوکری میں مدد کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے برے اچھے سمیں میں مدد کرتے ہیں اور ہمارے ہندو مسلمانی چلے جا رہا ہے تو راہول جی بہت بہت شکریہ آپ نے جو وچار دی اور انت میں جو یہ محول چلنا ہے دیش کے اندر اس پہ یوہوں کی آنکھیں ایک طرح سے کھولنے کے لیے یا پھر سماج کو جاگرک کرنے کے لیے ایک سندیش سماج کے لیے دیکھیں میں پورے سماج کو یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ جو دھرم ہیں وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کا دھرم یا آپ کو کوئی بھی دھرم گروہ یہ بول رہا ہے کہ ہم سامنے والے کو نیچا دکھا لیں یا ہم سامنے والے کو ماد لیں یا ہم سامنے والے کے دھرم کی بیجزتی کر دیں اور اس سے ہم اوچھے اڑ جائیں گے تو وہ آپ کا استعمال کر رہا ہے آپ اپنا استعمال مت ہونے دیجے آپ اپنے مددوں پر اڑے رہیے آپ اڑے رہیے کہ ہمیں نوکری کہاں ملے گی آپ اڑے رہیے کہ ہمیں اچھی سکشہ کیسے ملے گی آپ اڑے رہیے کہ ہمیں سواست کی ویوستہ کیسے اچھی ملیں گی آپ یہ اپنی بات پر اڑے رہیے کہ کیا ہمارے گاؤں میں صفائی ہے کیا ہمارے گاؤں میں ریسورسز ہے کیا ہمارے گاؤں میں ویوستہ ہیں کیا ہمارے شہروں میں نوکریہ ہیں آپ اپنی بات پر رہیے ان لوگوں کی بات مت سنی اور سب سے بڑا سندیش ٹی وی جو نیوز چینل ہے مینسٹریم میڈیا اس کو دیکھنا بند کر دیجئے یہ آپ کے دلوں اور دماغ میں زہر گھول رہے ہیں آپ کوئی چیز ویریفائی کرنا چاہے ہیں آپ دس طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں واسس اپ پہ آئی ہوئی ہر چیز سچ نہیں ہوتی آپ یہ والے نیوز چینلز مد دیکھئے یہ آپ کا ہی نقصان کر رہے ہیں ان سارے نیوز چینلز جو کبھی آنکر کے گھر چل جائیں ان کے بیٹے بیٹیاں دیکھ لیجی کتنے بڑے بڑے سکول میں پڑھ ان سب کے دوست ہیں اور ہر دھرم کے دوست بس آپ ہی سکھائے جا رہا ہے کہ آپ کو کسی دھرم کے بچے سے دوست نہیں کرنی بہت شکریہ رہول جی بہت نیوز تو یہ تھے ہمارے ساتھ رہول کپور جنہوں نے اپنے وچار رکھے اور جو دیش کے اندر محل چلر رہا ہے اس کو بھی جاگروک کرنے کا پریاست کر اپنے میسج دیکھے کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ دوارہ ہم سے اپنے وچار ساجہ کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستو ہوں گے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ